السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ شکرینا آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ جہاں جہاں آباد ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھے ہمیشہ خوش رکھے آمین آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں گھر میں پہننے والے گھرمیوں کے کپڑوں کی ڈیزائننگ بہت خوبصورت ان کپڑوں کے اوپر حلکی پھلکی سی بجٹ کے اندر رہ کے ڈیزائننگ کی ہے اور یہ چار جوڑے ہیں جن کی ڈیزائننگ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائٹ لائٹ سی ان کی اوپر ڈیزائننگ کی ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے تب ہی آپ ان خوبصورت جوڑوں کے اوپر خوبصورت سی ٹرینڈی سی جو ڈیزائننگ کرنے کی فل کوشش کی گئے وہ آپ فل واش کر سکیں گے چینل پر نہیں ہے تو جی چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیا کریں اس طرح آپ کو میری خار آنے والی جو نیو ویڈیو ہے نا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے فری میں دیکھنے ہو کمی لے گا اچھا جی یہ والا جو پہلا ریس ہے نا یہ کسی برینڈ کا ہے اوریچنل یہ سوٹ ہے لیکن اب مجھے برینڈ کا نام بلکل بھی یاد نہیں ہے اور یہ لان کا سوٹ ہے اگر کسی کے پاس یہ سوٹ ہے یا کوئی جانتا ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں برینڈ کا نیم بتائے اچھا جی یہ اس کی راؤنڈ نیک ہے یہ اس کے ساتھ بورڈر مل ہے وہ اوپر نیچے رکھتی اس طرح لگا دیا ہے اور بورڈر کی اوپر دو ایک دو اس طرح پانچ میرر لگا دی ہیں یہ جی نیک کا سکین شورٹ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں ہلکی بھلکی سی نیک ہے اور اس کی اوپر عام سے میں نے چھلے والے میرر لگا دی ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اسی سے نیک جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے اور باقی یہ جو ہے یہ آل آور پرنٹ میں شورٹ ہے اور چاک سلٹ جو ہے وہ اس طرح شموز کے پلٹے کے ساتھ اس کو فینش کر دیا ہے چاک سلٹ کو فرنٹ اینڈ بیک دونوں کی اور نیچے گھیرے کے اوپر اس کی اوپر تھوڑی سی جو ہے نیو ڈیٹیلنگ کرنے کی کوشش کی ہے یہ جی یہ والی لیس ہے گھیرے کے نیچے جو ہے وہ اس روخ لگا دی ہے اور اس طرح جہاں ہاں پہ بارڈر آیا ہے بارڈر کاٹ کے تو بارڈر کے اس طرف لگا کے تو اس طرح یہ لائٹ سکائی بلو کلر کے جو پالز ہیں کرسٹل کے پالز ہیں وہ اس طرح شرٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیج کر دی گئے ہیں ٹوٹلی جو ہے وہ نیو ڈیٹیلنگ کے سکرین شرٹ لے لیں بہت اچھی لگ رہی ہے پہننے پہ یہ بہت ہی خوبصورت شرٹ لگے گی یہاں میں کلوز کر رہی ہوں آپ سکرین شرٹ لے لیں اور یہ جو نیچے اس طرح لیس لگا دی ہے اور بیک دیکھ لیں بیک پہ شرٹ والے پرنٹ ہے اوپر سے اور نیچے صرف جو ہے اس طرح بارڈر کاٹ کے لگا دیا ہے اور نیچے لیس لگا دی ہے سلیف دیکھ لیں پہلے میں آپ کو اس طرح دکھا دوں پھر میں آپ کو سپرائڈ کر کے جو ہے کلوز سے فول ڈیٹیل بھی دکھاؤں گی ڈریس کی فول لوک بھی بازموں پہ پھر وہی سیم ڈیٹیلنگ ہے یہ اور آگے وہی لیس وہی پالس سکائی بلو کلر کا بارڈر دین یہ پھر لیس ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح میں سمجھیں شاید برانڈ کا نیم ہے اچھا جی یہ ہوگی شرٹ کی ڈیٹیل اب میں آپ کو اس کا دوبٹا اور کیپری دکھا دوں ساری جو ڈیٹیلنگ ہے نا وہ شرٹ کے اوپر ہی کرنے کی پوری خوشش کی گئی ہے اچھا یہ ہے اس کے ساتھ اس کا سیمپل کیپری بارڈر کوئی بھی نہیں تھا بچہ اس لئے کیپری کو سیمپل ہی رہنے دیئے کیونکہ یہ آم گھر میں پہنے والے سوٹے اس لئے اوپر ڈیٹیلنگ نہیں کی کیونکہ اگر ڈیٹیلنگ کی اوپر بہت زیادہ ڈیٹیلنگ یا ڈیٹیلنگ کر لینا تو وہ پھر پہنے کو بلکل دین نہیں کرتا پورو دل کرتا ہے کہ اس کو ہنگ کر کے الماری میں سنبھال کی رکھی رکھیں اچھا یہ والا جو اس کا دوبٹا ہے لان کا دوبٹا ہے اور دوبٹا جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے سائیڈ پہ بارڈر ہے اس طرح اور یہ جیلے آجید کا دوبٹا دوبٹے کچھارا طرف سے مشین سے سلائی کری ہے اب میں آپ کو ٹرس کی فول لک دکھاتی ہوں یہ رہی جی اس کی کمپلیٹ لک سلیو دوبٹے کیپری دامن چلے کلوز سے میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتی ہوں یہ ریز کی دامن کی ٹیٹیل ڈبل ایس کے ساتھ سلیو بھی ڈبل ایس کے ساتھ ہے اور یہ رین ایک اور یہ ریز ڈرس کی فول لک سکرین شوٹ کہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے لیں جی سیکنڈ جو ڈرس ہے یہ میرا خیال ہے کہ لائم لائٹ کے کیونکہ میرے پاس پکچر نہیں ہے تو مجھے تھوڑا بہت جو میرے ذہن میں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی لان کا سوٹ ہے تھوڑی سی اس کے اوپر بھی ہٹ کے ڈیٹیلنگ کی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی ڈرس پہ اس طرح کی ڈیزائن نہیں کروائی اور یہ اس کی راؤنڈ نیک والی ایمپروائٹیٹ نیک لائن ہے ٹو ٹون میں یہ کلر ڈرس کا شرٹ ہے اوپر بلیک ہے پھر تھوڑا سا یہاں سے میرون شور ہے اور نیچے سے پیول میرون ہے ہلکی ہلکی اس کے اوپر جو ہے وہ سیلف پرنٹنگ ہے اس شرٹ کے فرنٹ کے اوپر اور نیک کی اوپر جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ ایمپروائٹری نظر آ رہی ہے کچھ اس طرح کی نیک کو راؤنڈ ہی رکھا ہے اور سارا جو دھیان ہے وہ شرٹ کے گھیرے پہ کر دیا ہے شرٹ کے گھیرے پہ جی پلٹا ہے پلٹے کے ساتھ یہ باریک جو ہے وہ اس طرح کی لیز لی ہے وہ لگا دی ہے فرنٹ اینڈ بیک دونوں پہ لگا کے بلیک کلر کا اور اس کے اوپر یہ شرٹ کے فرنٹ کے اندر سے جو ہے وہ اس طرح کا کپڑا نکال کے تو اس طرح کی جو ہے وہ سٹریٹ پٹیاں لگائیں گے یہ والا جو دامن ہے یہ سلیو پہ اور ٹراؤزر پہ بہت اچھا لگتا ہے ٹوٹلی نیو ڈیزائن ہے آپ یہاں پہ جی اس کا سکرین شورٹ لازمی ہیں میں تھوڑا سا کلوز بھی کر دیتی ہوں جو سائیڈ سلیٹ ہیں وہ پلٹے کے ساتھ باریک لاز کے ساتھ فینش کر دیئے ہیں اور یہ رائس کا دامن یہاں اس طرح عام سا سوٹ لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت یہ جی کچھ اس طرح سکرین شورٹ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں سلیو پہ بھی جو ہے وہ سیم ڈیٹیلنگ ہے یہی والی دامن والی اور بیک دیکھ لیں شورٹ کے لیے انت فوٹی ہے بیک یہ اوپر پرنٹ ہے سارا پھولوں والا بہت خوبصورت لائم ڈائٹ کا یہ سوٹ ہے اور یہ جی بیک کی ڈیٹیل چاکس لیٹ اور پلٹے کے ساتھ اور لیس کے ساتھ فینش کر دیا ہے بہت خوبصورت جو ہے یہ ڈریس بنا ہے گھر میں پہن نکلا ہم میکے میں بھی یہ ڈریس اور سسرال میں بھی پہن کے جا سکتے ہیں جی شورٹ کی ڈیٹیلنگ ہوگی اب یہ نیچے اس کے کیپری کی دی دیکھ لیں بلیک اس کے ساتھ اس کا کیپری ہے اور کیپری پہ بھی جو ہے وہ سیم بلیک الگا لگا کے اس طرح الگ سے کپڑا تو اس کے اندر جو ہے یہی والی یہ شورٹ کے اندر سے کپڑا بچا ہے وہی اس طرح کی بچانی بلکہ خود بچانی کی کوشش کی ہے تاکہ یہ ڈیزائن جو ہے نا یہ بن سکے اور کپڑے اسی سوٹ کے اندر سے جو ہے نا وہ شورٹ کا گھیرا اور ٹراؤزر کی جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کر لی یہ سلیو پہ بھی یہی سیم ڈیزائننگ ہے سکین شورٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ضرور لیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اور میں آپ کو اسٹریس کی فل لک دکھا دیتی ہوں اچھا یہ میں نے آپ کو ٹراؤزر بھی دکھا دیا ہے شورٹ کے گھیرے کی بھی ٹیٹیلنگ دکھا دی اور یہ اس کے ساتھ اس کا لون کا دو بٹا ہے دو بٹا بھی جو ہے نا شورٹ جیسا ہی ہے پھر بھی میں آپ کو کھول کے دکھاؤں پھر آپ کے کمنٹ آنے شروع ہو جانے دو بٹا نہیں آپ نے دکھایا اچھا جی یہ دو بٹے کے پلو ہیں دونوں سائٹ کے یہ پلو ہیں اور یہ دو بٹا سینٹر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سینٹر ہے یہ دو بٹے کا سینٹر ہے یہ اس کے لئے پلو مشین سے جو ہے نا اس کو سٹیچ کر لیے ٹھیک ہے دھیان سے جب دو بٹا دیکھتے جائے دو بٹے پر کوئی فیشن فوشن نہیں کیا دو بٹے کو صرف جو ہے نا وہ سلائی لگا دی ہے یہ راجی دو بٹا ابھی سوٹ کے فل لوک میں آپ کو دکھا دیں جی یہاں بھی دیکھ لیں آپ ڈرس کی کمپلیٹ لوک میں آپ کو دکھا رہی ہوں پھر بھی اگر کوئی بات سے میں بتانا بھول جاؤں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر اب بھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر آپ ضرور کیا کریں بہت محنت ہے آپ کے سامنے صرف یہ آٹھ دس منٹ کی ویڈیو ہے لیکن اس کو بناتے بناتے جو ہے نا سارا کچھ کرتے تو پورا مجھے جو ہے نا وہ پورا ایک گھنٹہ لگتا ہے اب جی ہم چلتے ہیں تھرڈ ڈریس پہ وہ بھی بہت ہی خوبصورت سمپل سا آرٹیکل ہے وہ بھی آپ نے دیکھ کے جانا ہے جی اب ہم آگے ہیں ڈریس نمبر تھری پہ اس کی جو ہے نا وہ پوسٹ میرے پاس ہے یہ جی جلبری کا بھی دوہتار چوبیس کا جون میں یہ نیو آرٹیکل نکلا ہے اور انسٹرگرام پہ بہت ساری لوگوں نے جو ہے نا اس کو پسند بھی کیا ہے تو آج اس کی بھی ڈیٹیلنگ آگئی ہے یہ جی مدر کا ڈریس ہے وہ جو میں نے پہلے آپ کو دکھائیں ہیں وہ یانگ گلز کے یانگ گلز مطلب جو یانگ مدرز ہوتی ہیں ان کے 30 اور 40 کے لائنز میں اور یہ جو ہے نا یہ مدر کا سوٹ ہے بہت اچھی زیلبری کے لئے ہون ہے بہت ہی ان کا خوبصورت سا پرنٹ ہے اید آرٹیکلز میں میں نے بھی آپ کو کافی سارے ان کے ڈریسیز دکھائی تھے سٹیچ اور انسٹیچ یہ جی اس کی نیک ہے اورنج کلرک اس کے ساتھ لیس میچ کی ہے اوپر کے لگائی ہے یہ ٹراؤزر کا کپڑا لگا دیئے دو اس کے اندر اورنج بٹن لگا دیئے باقی یہ آپ اس کا خوبصورت سا پرنٹ دیکھ رہے ہیں اور نیچے دامن کو سٹیڈی لیس کے ساتھ بارڈر کو جوائنٹ کیا یہ ریجی سٹیڈی لیس سیم کلرکی لگائی ہے اور نیچے پلٹے کے ساتھ اورنج کلرکی لیس کچھ اس طرح پلٹا سیم شرٹ کے اندر سے جو کپڑا ہے وہی کیونکہ امیوں کی جو ہوتی ہیں نا شلواری بڑی بڑی سی ہوتی ہیں اس پر سے کپڑا نہیں بچتا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ٹراؤزر کا کپڑا ہی لگا دیا اور یہ خوبصورت سی جو ہے وہ آپ کو اورنج نظر آرہی ہے بڑا ہی خوبصورت کھلا کھلا سا یہ کلر ہے اور یہ رہی جیس کی چاک سلٹ پلٹے کے ساتھ سیم شرٹ کا پلٹا اور اورنج لیس کے ساتھ اس کو فینش کر دیا لائٹ سا کلر اس کے اوپر برائٹ سی لیس بہت اچھی لگ رہی ہے اور نیک بھی میں نے آپ کو دکھا دی سلیو دیکھ لیں سیم پرنٹ میں یہ شرٹ ہے سیڈی لیس ہے اور یہ جی بورڈر ہے اور پھر یہ آگے لیس ہے اس کی دیکھ لیں آلوگر پرنٹ میں اس کی بیک ہے اور اب میں آپ کو اس کا دو بٹا دکھا دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ شلوار بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اچھا جی یہ رہی اس کے پلین شلوار شلوار کے پانچے کو چیز طرح کے ہیں اور موسٹی جو میاں ان کو اسی طرح کے پانچے شلوار کے پسند ہوتے ہیں یہ شلوار رہی اس کی یہ جی اس کے ساتھ اس کا خوبصورت سا ڈیجیٹل پرنٹ لان دو بٹا دو بٹے کو ابھی پیکو بغیرہ کروانے والی ہے دو بٹے کا پرنٹ آپ دیکھتے جائیں یہ اس کے چاروں طرف اورنچ کلر کا وہ والا بارڈر ہے اور اس کے اندر جانا ہو اس کے بھی اس طرح کے بلوک کرنے ہوئے ہیں اور جی یہ رہی اس کی فلوک نیک سلیپ چوک سلیٹ اور یہ رہا اس کا دھامن ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں لاسٹ آرٹیکل پر لائٹ پنگ ہے وہ اور لاسٹ آرٹیکل یہ والا رہ گیا ہے اس کے اوپر بھی ہلکی پھلکی چیز ڈیٹیلنگ ہے آپ نے وہ بھی دیکھ کے جانے ہیں آسپیک یہ رہ گیا ہے سوٹ یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی بہت ہی پیارا سٹیچوں کے بن گیا ہے دیکھنے میں پہلے تو ہمی سا لگ رہا اچھا یہ جی آلوور ایمپرائیڈری میں یہ شرٹ ہے یہ کافی سیتھ رو کپڑا ہے اس طرح تو اس کے نیچے جو ہے نا ململ کی لائننگ لگائی ہوئی ہے ڈائی کروا کے اور باقی یہ جو ساری اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی یہ پتنیاں یہ گھوٹے کی یہ اس کے اوپر نا یہ سیکونز اور یہ ایمپرائیڈری ہوئی ہے پوری شرٹ کے اوپر اور یہ اس کے اوپر سٹائلش سا نیک لائن سیمپل سی بنا دیا یہ لوپ کے ساتھ بٹن لگا دیا ہے اور یہ لیف ہے اور باقی یہ ساری جو ہے نا آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں ایمپرائیڈری اور یہ ہے جیس کے چوک سلٹ نیچے اس طرح جو کاموار کی ڈوری پائپنگ کہتے ہیں وہ لگا دیا ہے پلٹے کے طور پہ اور باقی یہ گھوٹی کناری والی ڈوری فرنٹ اور بیک دونوں پہ یہ یہ نیچے گہرے بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہو گیا اور ادھر چاک سلٹ پہ بھی بیک بھی سیمپل ہی ہے جیسی فرنٹ ہے اور سلیف دیکھ لیں سلیف کی اوپر بھی سیم ویسی ایمپرائیڈری ہے اور پلٹے کے ساتھ ہے جی گھوٹا کڈاری لیس اس کے ساتھ جو اس کا پلازو بنایا ہے نا وہ بہت پیارا بنا ہے اچھا جی یہ ہے اس کے ساتھ خوبصورت سپلین اس کے ساتھ ہے یہ لان کا پلازو اور اس کے اوپر یہ فور ٹائم سیمپل گھوٹی کی لائنز لگا دیں گے اس طرح اس طرح آپ دیکھیں اور نیچے یہی جو چاک سلٹ پہ لیس لگائی ہے نا وہ گمرا کے دونوں پانچوں پہ لگا دی ہے اس طرح سکرین شوٹ لے لیں یہ بھی بڑا ہی پیارا جو ہے نا وہ سود بن گیا ہے اور یہ رہی جی اچھا یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا لوس شیپ میں ہے میرا خیال ہے اس کے بارہ انچ پانچے کی جو ہے وہ کھلا ہی ہے اور یہ رہی جی اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اور گانزا کا تو بٹا میچ کی ہے اور یہ اس ٹرائس کی فلوک آپ دیکھ رہے ہیں سلیف اور ری نیک وہ جی کی دیٹیلنگ اور یہ رہی اس کے گھیلے کی ڈیٹیلنگ گوٹا کھنری کے ساتھ جامعوار کا بلٹا ہے اس طرح اور جی آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے امیدہ آپ کو میری آج کی ریزائننگ اور کوشش بھی پسند آئی ہوگی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ساتھ ملے کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیا کریں اس طرح آپ کو میری ہارانے والی نیو ویڈیو کو نوٹسکیشن سب سے پہلے فریو میں دیکھنے کو ملے گا ایف جی مجھے نئی چاہز ہے اللہ حافظ